تو اس لیے کہ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے مام باب خاندان قبیلہ اور تمہارے محل تمہارے باغات و مکان جدہ دے اگر اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو مانا یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو کہتو حضرت حضرت محمد مصطفیٰ آگے کہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآصحابہی وصلہ تسلیماً کسیراً ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے آگے سوال کیا کہ قیامت الساعت یا رسول اللہ کب قیامت قائم ہوگی آپ نے فرمایا ما عادت تل ساعت تم نے قیامت کے لئے کیا کیا عمل کیا ہے کہنے لگا حضور ما عادت تل خسیر سومن ولا صلاة ولا صدقت نہ تو میری بہت نوازیں ہیں نہ صدقہ نہ خیراتیں ہیں لیکن میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں حضور پاک میں ایک جملہ فرمائے قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو حضرت انس جوش میں آگئے فرمائے خدا کی قسم میں یہ کلمہ سن کے ہمیں جو خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی اور وہ وجد میں آگیاں محفر آتے تھے اِنِّی اُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعْبُو بَكَرٍ وَعْمَرٍ وَإِنِّي اَرْجُعَنْ أَكُونَ مَاہُمْ فِي الْجَنَّةِ ہمیشہ کہتے تھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے اندر حضور کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ کھرا کریں